بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے سیغہ مخاطب کا فعل عمر بنانا سیکھا تھا اب آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ غائب اور متقلم کے سیغے میں فعل عمر کیسے بنتا ہے تو پہلے ذرا وہ غائب متقلم کے سیغے دیکھ لیں یہ تو غائب کے سیغے ہوگے مخاطب کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کل متقلم کے یہی آٹ سیغے ہیں نو اب پہلا فقط تو یہ نوٹ کریں کہ مخاطب سے جب ہم فعل عمر بناتے ہیں تو علامت مزارے گرا کے بناتے ہیں اور غائب اور متقلم میں علامت مزارے جو ہے وہ قائم رہتی ہے گرتی نہیں ہے اور جب ہم نے جوازی میں مزارے پڑھتے تو اس کے ہم نے کیا تقسیم کی تھی کہ چار جوازی میں مزارے ہیں لم لما اور لام عمر لام جرلی اور لا لائے نہیں اس میں سے ہم نے لام جرلی لام عمر چھوڑ دیا تھا اور لا لائے نہیں چھوڑ دیا تھا تو وہی لام عمر لام جرلی جو ہے وہ علامت مزارے سے پہلے لگا دیا جاتا ہے اور لام کلمے کو مجزوم کر دیا جاتا ہے لی یفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے درہا حساب لگا لیں کہ اب تک کتنے لام پڑھ چکے آپ لوگ یہ لام ہوگی تو بھرمار ہو گئی ہے کچھ یاد ہے کتنے پڑھیں ہیں لام متشدد نون کی نہیں پوچھ رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام زرلی جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ حرف جارہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک لام زرلی پڑھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ناصب ہے مزارے کا جس کے معنی ہے تاکے اور اب ہم ایک لام زرلی پڑھ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لام عمر ہے جس کے معنی ہے چاہیے کہ اور ایک لام زرلی پڑھا ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ لام تاکید ہے لام کئی تو یہ ناصب مزارہ جو ہے یہ لام کئی ہے لام زرلی حرف جارہ لام زرلی لام کئی یعنی ناصب مزارے اور لام زرلی لام عمر یعنی جازی میں مزارے اور لام زبرلہ لام تاکید یہ چار لام آپ اب تک پڑھ چکے ہیں یہ بعد میں لکھ لیجئے کہ میں اس پر چھوڑ دوں گا اسے لکھا ہوا پہلے سمجھیں پھر لکھیں سمجھے بغیر لکھنے سے فائدہ کوئی نہیں اچھا جی اس کی شناکت میں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی لام زبرلہ ہے یہ سب سے الگ ہے یہ تین لام ہیں جو بظاہر ایڈنٹیکل ہیں لام زرلی لیکن اس کی شناکت میں بھی کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ یہ صرف اسم پر داخل ہوگا للمؤمنین مؤمنوں کے لیے اسم پر آیا ہے للمتقین یہ حرف جارہ جو ہے لام زرلی یہ صرف اسم پر آ سکتا ہے فیل پر نہیں آ سکتا کلیر اب مسئلہ صرف دو رہ گیا ہے ناسی میں مزارے اور جازی میں مزارے ان کے معنوں بھی بھی فرق ہے ناسی میں مزارے ہوگا لامے کئی ہوگا تو معنی ہوں گے تاک کے اور جازی میں مزارے ہوگا لامے عمر ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے چاہیے کہ ان کی شناخت میں جہاں تک یہ جو سیریں ہیں جس میں ضمیر فائلی پوشیدہ ہے پرابلم نہیں آئے گی اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ایک دیئے کہ آپ صاف پہچان سکتے ہیں کہ یہ لامے کئی ہے ناسی میں مزارے ہے لام کلمے پر فتحہ آئی ہے اور یہ لامِ عمر ہے اس لیے کہ لام کلمے پر جزم ہے تو پرابلم کہاں آئے گی یہاں بھی آئے گی پرابلم کہ نہیں آئے گی یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے اور ہے کیا اس لیے کہ تینوں صورتوں میں ہر صورت میں یہ ایک جیسا رہتا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جملے کے کنسٹرکشن سے ہی اندازہ کرنا پڑے گا صرف یہ تین سیغے بچتے ہیں جہاں پرابلم آئے گی اگر ہم کہتے ہیں لیفعلا اب یہ مزارے منصوب بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں یہ لامِ کئی ہے اور یہ مزارے مجزوم بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں یہ لامِ عمر ہے اسی طرح سے یفعلا کہ آگے لامِ دیر لی لگی ہو لیفعلا تو اب ظاہر ہے کہ یہ لامِ عمر بھی ہو سکتا ہے اور لامِ قئی بھی ہو سکتا ہے بنیادی بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کا فرق جملے کی عبارت سے پتا لگتا ہے اور اس میں عام طور پر کوئی پرابلم نہیں آتی ایکسپشنز ہوتے ہیں گرامر جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ایکسپشنز سے تو اب اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں ایکسپشنز مل جائیں گے لیکن مجیورٹی آف دا کیسز میں ریفرنس ٹو کانٹیکس سامنے ہو تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مزارے منصوب ہے یا مزارے مجزوم ہے اور اب تو مطلب آپ لوگوں تھوڑا بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ عبارت سے پتا لگ جائے گا تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واقعی عبارت سے پتا لگ جاتا ہے یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم جان چھوڑانے والی بات نہیں کرتے ہیں واقعی پتا لگ جاتا ہے لیکن ایک فرق ہے جس سے مدد ملتی ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ ایسے مزارے سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے دو حروفیں وا یعنی اور اور فا یعنی پس تو لام عمر مجزوم ہو جاتا ہے ساری ساکن ہو جاتا ہے میں غلط بول گیا لام عمر ساکن ہو جاتا ہے لام کئی متحرک رہتا ہے یوں دیکھ لیں پہلے وہ اس میں دیکھ لیں واحد کے سیرے میں وہاں سے آپ کو زیادہ سن میں آئے گی لیک توبہ یہ کون سا لام ہے لام کئی کیا مانے ہوں گے تاکہ وہ لکھے لیک تب اسے چاہیے کہ وہ لکھے اب اگر اس سے پہلے وا آ جائے اور تاکہ وہ لکھے تو اب یہ لام جرلی اسی طرح رہے گا وَلِيَكْتُبَ اور تاکہ وہ لکھے لیکن اس سے پہلے جب لام آئے گا تو اب یہ لام عمر جو ہے یہ ساکن ہوگا وَلِيَكْتُبُ اور اسے چاہیے کہ وہ لکھے اب اسی طرح سے اس کے جمع میں آ جائیں جمع میں وَاو کے بغیر دیکھ لیں پہلے لِيَكْتُبُ اور یہ بھی ہوگا لِيَكْتُبُ نصب میں بھی یہی شکل جزم میں بھی یہی شکل لام کئی میں بھی یہی شکل لام عمر میں یہی شکل لیکن اگر اس سے پہلے وا آ جائے تو یہ تو ایسا ہی رہے گا وَلِيَكْتُبُ تاکہ وہ سب لکھیں لیکن اس سے پہلے جب واو آئے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا وَلِيَكْتُبُ ان سب کو چاہیے کہ وہ لکھیں تو یہاں سے پہچان لگ جاتی ہے بشرت یہ کہ وَاو یا فَا البتہ اگر وَاو اور فَا کے بغیر جب اس قسم کے یہ تین سیغے دو تصنیہ کے اور ایک جمع موننظ غائب کا وہاں پر پھر احبارت سے اندازہ کر لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے اندازہ باقی جو سیغے ہیں واحد مذکر غائب کا واحد موننظ غائب کا واحد متقلم کا اور جمع متقلم کا اس میں تو نظر آتا ہے فرق جیسے یہاں آپ کو نظر آرہا ہے وَلِيَكْتُبَا اور لِيَكْتُبَا اور لِيَكْتُبُ لِيَكْتُبَا لِيَكْتُبُ لِيَنَكْتُبَا لِيَنَكْتُبُ فرق صاف نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی باستن میں آگئی آپ کے اب جو یہ لکھنا چاہتا ہے لکھ لیں پھر اس کے بعد ہم عشق کرتے ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو آپ کی کتاب ہے آسان عربی گرامر عصہ دوم اس کے صفحہ نمبر سو پہ ہمارا اگلا صفحہ ہے فعل عمر کا مجھول اس میں پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے سیدھا سا حساب ہے کہ ابھی تک جو ہم نے فعل عمر پڑھا ہے فعل عمر مخاطب اور فعل عمر غائب و نہیں غائب و متقلم یہ معروف عمر تھا اس لئے مزارع معروف سے بنایا تھا اور فعل عمر مجھول جو بنے گا وہ مزارع مجھول سے بنے گا سیدھا حساب ہے صرف ایک فرق کے ساتھ کہ معروف میں فعل عمر بنانے کے دو طریقے ہیں مخاطب کے الگ اور غائب و متقلم کا الگ لیکن مجھول کا ایک ہی طریقہ ہے جو مزارع معروف سے ہم بناتے ہیں غائب و متقلم وہی طریقہ مجھول میں پوری گردان میں استعمال ہوگا یعنی مخاطب کے سیغوں سے بھی علامت مزارع نہیں گرے گی لام عمر لگایا جائے گا اور لام کلمے کو مجزوم کیا جائے گا مزارع مجھول پر یہ کام ہوگا تو وہ عمر مجھول بن جائے گا اس سے اگلا سبق ہم نے پڑھنا ہے فعل نہیں اس میں پہلے یہ سمجھیں نہیں اور نہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے نہیں اور اس میں اس میں نگیشن ہے نفی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے نہیں ہوا اور اگر ہم منع کریں روکیں کہ یہ کام مت کرو یہ نہیں ہے جس طرح انگریزی میں نو اور ڈونٹ نو کے بجائے نوٹ کر لیں اس کو یہ فرق نہیں اور نہیں کا نہیں کے لیے عربی میں جو اسطلح ہے وہ ہے نفی اور منع کرنے کے لیے نہیں تو ہم جو فعل پڑھ رہے ہیں وہ فعل نہیں ہے جس میں کام سے منع کرنے کا کام سے روکنے کا مفہوم ہو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ مزارے پر یک طبو مانے وہ کرتا ہے یا کرے گا لکھتا ہے یا لکھے گا اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ چاہیے کہ وہ نہ لکھے تو پہلے لا لگائیں گے اور لا کام کلمے کو مجزوم کر دیں گے لا یک طبو چاہیے کہ وہ نہ لکھے تک طبو مانے وہ تو لکھتا ہے یا لکھے گا اور جب ہم اسے کر دیں لا تک طب تو مانے ہو گئے کہ تو مطلق اور جب گردان چلے گی تو وہی لام کلمہ مجزوم ہو جا چلا جائے گا لا یک طبا لا یک طبو یک طبونا سے نون اعرابی گرے گا یک طبانے سے نون اعرابی گرے گا لا یک طبا لا یک طبو تک طبو سے لا تک طبا لا تک طبو لا تک طبی تو فیلے نہیں بھی آسان ہے کہ پہلے لائے نہیں لگا دیں اور لام کلمہ کو مجزوم کر دیں it is simple اور بتا ہے ایک فرق سمجھ لیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لا پڑھا تھا لا یک طبو وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا یہ جو اللہ تھا یہ مزارے میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لئے آتا تھا اور یہ غیر عامل ہے اور جب نہیں کے معنی پیدا کرنے کے لئے یہی لا آئے گا تو اب یہ عامل ہو جائے گا مزارے کو مجزوم کرے گا اس لئے اس لا کو ہم کہتے ہیں لاے نہیں اور اس کو کہتے ہیں لاے نفی تو جوازی میں مزارے اب آپ کے مکمل ہو گئے جوازی مزارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر چار ہیں لم اور لمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا پھر لام زیر لی لام حمر وہ بھی اب ہم نے پڑھ لیا اور لاے نہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور دو مزارے کو جذم دینے والوں میں سے ایک ان تھا اگر اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہسمائے شرط ہیں سوری ہسمائے استفاہ میں جو جب ہسمائے شرط بن کے آتے ہیں تو وہ بھی دو مزارے کو جذم دیتے ہیں اس میں ہم نے ایک من کی مثال لیکھ لی تھی چلیں اب اس کی مشک کر لیں پھر آگے انشاءاللہ پچھلے اس باق میں ہم ابواب پڑھائے تھے کہ یہ باپ فتحہ ہے اور یہ باپ ذرابہ ہے اور یہ باپ نسرہ ہے باپ سامیہ باپ کرومہ چھے ابواب پڑھے تھے ہم نے ان ابواب کو ہم کہتے ہیں سلاسی مجرد سلاسی کے معنی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا ایسا لفظ جس کے مادے میں تین حروف ہوں اور جس لفظ کے مادے میں چار عروف ہوتے ہیں اس کو ہم ربائی کہتے ہیں مجرد کی کیا مانے اصل حالت میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا ہو جیسے پچھلے اسباغ میں ہم دیکھا تو کچھ ایکسسائزز تھی کہ ان جملوں پر حرکات و اعراب لگائیں عربی لکھی ہوئی تھی اس پہ زبر زہر پیش کچھ نہیں لکھا ہوا تھا وہ مجرد عبارت ہے اور اسی پہ جب آپ حرکات و سکنات لگا دیں گے تو وہ حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس کی مزید فی ہیں وہ اس میں اضافہ ہو گئے تو یہ جو چھے ابواب ہم نے پڑھے تھے ان کو سلاسی مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ سی حرفی مادے میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا اور اب جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں ہیں تو سلاسی لیکن مزید فی ہیں یعنی وہی سی حرفی مادوں میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلاسی مزید فی ہے اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ سلاسی مجرد میں سی حرفی مادے میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوتا تو وہ بات کس حد تک درست ہے جیسے ہم نے کہا فعلا فعلا اضافہ ہوا کے نہیں ہوا فے این لام کے بعد یہاں علف بڑھ گیا فے این لام کے بعد یہاں واو اور علف بڑھ گیا فعالت تا کا اضافہ ہو گیا فعالتا تا علف زبرتا کا اضافہ ہو گیا فعالنا نون کا اضافہ ہو گیا اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرد ہے جس میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اضافے ہیں یہ اصل میں سیغے کی علامات ہیں یہ علف یہ تصنیہ کی علامت ہے یہ واو علف بڑھا کے یہ جمع کی علامت ہے فعالت میں تا جو ہے وہ مونس کی علامت ہے فعالتا فعالتما یہ سب سیغے کی علامات تھیں فعین لام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اس لیے یہ مجرد ہے اور مزید فعی میں تو فعین لام کے علاوہ جو حرف کا اضافہ ہو گا وہ ابھی ہم آکے چل کے دیکھیں گے اس میں پھر سیغے کے الفاظ کا تو اضافہ ہو گا اب اس میں پہلا کنفیوجن جو ہمارے مائن میں رائز ہوتا ہے کہ جی پھر ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف جو ہے یہ سیغے کی علامت کے لیے اضافہ ہوا ہے یا مادے کے حروف میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے لیے ایک اصول یاد کر لیں کہ پوری گردان دیکھ جائیں آپ چاہے ماضی کی چک کر لیں چاہے مزارے کی چک کر لیں سیغے کی علامات کے لیے جو حروف کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لام کلمے کے بعد ہوتا ہے دیکھیں سارے سیغے کی علامات جو ہیں وہ لام کلمے کے بعد آئی ہیں کہاں ہیں ابھی مزارے پہ تو ہم گئی نہیں ابھی تو میں نے ماضی کی گردان کی فعلتو لام کلمے کے بعد آئی ہیں مزارے میں چک کر لیں علامت مزارہ تو وہ یتان ہے اور اس کے علاوہ جو اضافہ ہوگا یفعلو ماضی واحد پہلا جو سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا یفعلو اور اس کے بعد سارے اضافہ لام کے بعد ملیں گے آپ کو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی تفعلو یفعلنا اور تفعلو تفعلانے تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفل تو وہ جو ہیں وہ تو علامت مزارے ہیں ورنہ سیغے کی علامات جتنی بھی ہیں وہ لام کلمے کے بعد آئی ہیں مزارے میں بھی ماضی میں بھی مزید فیہ میں فے این لام میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ فا کلمے سے پہلے یا اور یہ انگریزی کا آپ نے اینڈ اور سمجھتے ہیں آپ جس میں دونوں سیچوشن سنوال ہو جاتی ہیں یا بعد تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہوتا ابھی ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے کہ پریکٹیکلی کوئی کنفیوجن نہیں ہوتا مزارے میں علامت مزارے اپنی جگہ قائم رہے گی اگر فا کلمے سے پہلے کسی حرف کا اضافہ ہوا ہے تو وہ علامت مزارے کے بعد آئے گا فا کلمے کے بعد اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ آئے گا تو یہ بات اگر ذہن میں واضح رہے کہ مزید فی میں سی حرفی مادے میں اگر کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا یا دونوں سیچوشن ہوں گی کہ فا کلمے سے پہلے بھی ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اور فا کلمے کے بعد اور میں نے اسی لیے لکھ دیا اور سرازی مجرد میں ہم نے چھے ابواہ پڑھے تھے یہاں ہم نے آٹھ ابواہ پڑھنے مزید فی کے آٹھ ابواہ پڑھنے اور ان کے عوضان ہمیں اسی طرح یاد کرنے ہوں گے جس طرح ہم نے ماضی کی گردان اپنے کلم کو یاد کرائی تھی یا مزارے کی گردان اپنے کلم کو یاد کرائی تھی اسی طرح مزید فی کے یہ آٹھ ابواہ ہمیں اپنے کلم کو یاد کرانے ہیں اس میں کچھ خاص باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رکھ کے یاد کریں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی ان تمام چیزوں کو بات کرنے کے لیے وہ گردان ہمارے سامنے ہونی چاہیے تو اس لیے پہلے میں گردان لکھ لوں پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ وہ آٹھ ابواہ ہیں اور ان کے اوزان ہیں جن پر بنیادی طور پر ہم نے بات کرنی ہے ایک فرق آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سلاسی مجرد میں جب ہم فیل پڑھ رہے تھے تو ہم نے مانے یاد کیے تھے سمعہ یا سمعہ مانے سننہ لیکن سننہ کے لیے مصدر کون ساتھ ہے وہ وہاں ہم نے نہیں یاد کیا تھا فرحہ یا فراہو مانے خوش ہونا لیکن خوش ہونا کے لیے فرحہ یا فراہو کا مصدر کیا آتا ہے وہ ہم نے نہیں یاد کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سلاسی مجرد میں مصدر کے لیے کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے وہ ہمیں ڈکشنری سے ہی نکالنا پڑتا ہے کہ اس کا مصدر کیا استعمال ہوتا ہے مزید فیل میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس طرح ماضی مزارے کے اوزان فکس ہیں اسی طرح مصدر کے وزن بھی فکس ہیں اس باب میں جب بھی کوئی مصدر آئے گا جو وزن تیہ ہے ہر مصدر اسی وزن پر ہے تو اس لیے اس میں ہمیں یاد کرنے کے لیے ایک اضافہ ہو گیا ماضی مزارے اور مصدر تین اوزان یاد کرنے ہوں گے ہمیں اور یہ ہم نے حالت نصب میں سارے مصدر لکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قائدہ یہ ہے عربی زبان کا کہ جب ماضی اور مزارے کے ساتھ مصدر بولا جائے تو اس کو حالت نصب میں ہی بولتے ہیں اور اگر ماضی مزارے کے حوالے کے بغیر مصدر کا لفظ بولا جا رہا ہے تو وہ رفعہ میں بولتے ہیں اس لیے یہ نصب میں لکھنے اس پہ جو ہم نے باتیں کرنی ہیں وہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذہن میں یہ نقشہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ مشقت کس لیے کرائی جا رہی ہے یہ آٹھ ابواب کا فائدہ کیا ہے اگر ہم نہ یاد کریں یہ اوزان تو کیا رہ جائے اس مسئلے کا تعلق اصل میں خاصیت ابواب سے ہے جیسے میں نے آپ کو سلاسی مجرد میں ایک خاصیت بتائی تھی کہ باپ سامیہ سے زیادہ تر تمام نہیں زیادہ تر ایسے الفاظ آتے ہیں جس میں کسی ایسی صفت یا کسی ایسے فیل کا ذکر ہوتا ہے جو وقتی اور عارضی ہوتا ہے جیسے باپ کروما کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں کسی ایسی صفت یا کام کا ذکر ہوتا ہے جو دائمی اور پرمنٹ ہوتا ہے خاصیت ابواب کا اصل میں ایک مفت پورا کمپلیٹ چیپٹر ہے جس میں وہ سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب ہیں ان کی خاصیتوں پر بھی بحث ہوتی ہے اور یہ جو آٹھ مزید فی کے ابواب ہیں ان کی خاصیتوں پر بھی بحث دو پانچ اور تیناٹ اب ہو گئے کی نہیں چلیں تو یہ مسئلہ اصل میں خاصیت ابواب کا ہے اور اب تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی مرومی کہنا پڑے گا ہمارے حافظ صاحب مروم نے منع کر دیا تھا کہ اس کا اس کتاب میں ذکر مت کرو میں نے جب اوریجنل سکرپٹ لکھا تھا تو اس میں میں ذکر کیا تھا اور بات حافظ صاحب کی اس لئے درست ہے کہ جیسے میں نے باب سمیہ کا ایک صفت بتائی آپ کو ایک خاصیت بتائی لیکن باب سمیہ کی اور بھی خاصیتیں ہیں اسی طرح سے یہ جو آٹھ حواب ہیں ان میں ایک ایک باب کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہیں اور یہ مقام نہیں ہے کہ ابھی تو آپ نے باب نہیں پڑھا ہے تو ہم آپ کو ہر باب کی چار چار اور پانچ پانچ خاصیتیں بتانے بیٹھ جائیں تو میں نے بات مان لی تھی اور میں نے وہ چپٹر میں انکلوڈ نہیں کیا کتاب میں لیکن پڑھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ طلبہ کا ذہن اس چیز کو accept نہیں کرتا جب تک کہ اس کا purpose ان کے mind میں clear نہ ہو تو اس لئے میں اس warning کے ساتھ کہ میں ایک ایک باپ کی ایک خصوصیت آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی یوٹیلیٹی کا کچھ احساس پیدا ہو جائے لیکن وہی بات کے کھڑکی بند نہ ہونے پائے آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے صرف ایک خاصیت پڑھی ہے سہولت کے لیے اس چیز کو سمجھ لیے ورنہ ہر باپ کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہیں اور وہ جب اللہ چاہے گا آپ لوگ پہنچیں گے اس مقام تک تو خاصیت ابواب کے چپٹر میں دیکھ لیجئے گا یہ جو ہے یہ جو وزن ہے اس کو باب اور یہ ابواب کے نام مصدر کے نام پہ ہیں باب افعال باب تفیل باب مفعال باب تفاعل باب افتعال باب انفعال اور باب استفال مصدر کے نام پر ان کے ابواب کے نام ہیں تو یہ باب افعال جو ہے اس میں وہی سحرفی مادہ جب آتا ہے تو معنی میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی مثال کے طور دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک خاصیت میں بتا رہا ہوں جیسے میں آپ بتایا کتاب میں نہیں لکھی ہے لیکن اس وقت آپ سمجھ لیں بعد میں مجھے یاد دلائیے گا اگر آپ لوگ کو نہیں آدھو گی میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا آپ لکھ لکھ لیکن لیکن اس نے اس کو اس کول میں داخل کیا اب وہ باب افعال میں جب ہم لائیں گے ادخل یدخل لو اب مانے ہو گئے داخل کرنا مقصد سمجھ میں آگئے آپ کے باب افعال کی خاصیتوں میں جو پری ڈومینٹ خاصیت ہیں یوں کہہ لیں پری ڈومینٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر باب کی ایک سے زیادہ خاصیت ہیں لیکن ان ایک سے زیادہ خاصیت میں جو خاصیت پری ڈومینٹ ہے وہ یہ ہے کہ باب افعال میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ متعدی ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ لازم نہیں ہے آپ کو کئی الفاظ مل جائیں گے باب افعال میں جو لازم ہے اب شرائیوب شروع افشارن مانے خوشخبری حاصل کرنا یہ لازم ہے دوسرے کو خوشخربی دینا نہیں تو وہ کھڑکی ہمیشہ کھڑی رہے لیکن پری ڈومینٹ آپ نے پھر لکھنا شروع کر دیا سر میں نے کہا تھا آئی سٹرانگلی آبجیکٹ اس وقت تو ذہن مجھے یہاں پری ڈومینٹ کالٹی جو ہے باب افعال کی وہ یہ کہ عام طور پر یہ باب جو ہے وہ لازم کو متعددی میں کنورٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے زہبہ یزہبو جانا ازہبہ یوزہبو لے جانا قرآن میں جل میں استعمال ہوا ہے باب تفیل اس کی بھی پری ڈومینٹ کالٹی وہی ہے کہ لازم کو متعددی میں کنورٹ کرتا ہے البتہ باب افعال اور باب تفیل میں ایک فرق ہے باب باب علم یعلم معنی جان یہ جب باب افعال میں آئے گا یعلم تو معنی ہو جائیں گے کسی کو جانکاری دینا کسی کو جنوانا کسی کو علم دینا لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مڑیاں کدھر میں نے کہ ادھر سے یوں چلے جاؤ پھر یوں ہو جانا مڑیاں پہنچ جاؤ گے وہ چلا گیا میرا کام ختم ہو گیا یہ اعلام ہے لیکن یہی مادہ جب باب تفیل میں آئے گا فَعَلَا يُفَعِلُو عَلَّمَ يُعَلِّمُ کیا بنے گا آگے تَعْلِيمًا یہ کیا ہے وہی علم دینے کا کام ہے لیکن دیکھیں مارچ سے ہم نے شروع کیا ہے ابھی جون میں بھی ختم کرنے کے پروگرام نہیں ہے روزانہ آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ اسی کام کو کرنا وہ پھر بابِ تفیل کے ذریعے ادا ہوتا ہے تَعْلِيمًا تدریجاً بھی اسی بابِ تفیل کوئی لفظ ہے اسی لیے قرآن مجید میں آپ نوٹ کریں کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے لوحے محفوظ سے قرآن مجید کو آسمانِ دنیا پر نازل کرنے کا ذکر ہوگا وہاں بابِ افعال آئے گا نَزَلَ يَنْزِلُ مَنِ اُتَرْنَا خود اُتَرْنَا لازم ہے اور متحدی کرنے کے لیے انجلَ يُنزِلُ انزالن اتارنا مگر وہی کام ہے کہ ایک مطبع اتار دیا بس تو جہاں پر اس کا ذکر ہے وہاں بابِ افعال سے ذکر آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو لیلت القدر میں اتارا ہے یہ اتارنا کیا ہے ایک مرتبہ لوحے مفوظ سے آسمانِ دنیا پر اتار دیا اور وہ جو عمل ہے بائیس تئیس سال رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے وہاں تنزیل کا لفظ آیا قرآن مجید میں بابِ تفیل سے یہ بابِ افعال اور بابِ تفیل کا فرق سمجھ گئے پری ڈومننٹ کالٹی دونوں کی ہے وہی کہ لازم سے متحدی کر لیکن اور بھی کالٹیز ہیں یہ یاد رہے اس میں جب وہ مادہ آتا ہے تو مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کام کا ذکر ہو رہا ہے جس فیل کا ذکر ہو رہا ہے اس کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ آدمی ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ بھی ہے کامپیٹیشن اب یہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا نا ڈیشنری میں جہدہ یجہدو کوشش کرنا محنت کرنا خود کوشش کرنا خود محنت کرنا لیکن جب جہدہ یجاہدو مجاہدہ تن تو اب یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہوں آپ اپنے مقصد کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو نیچا دکھانے کوشش کر رہا ہوں آپ مجھے نیچا دکھانے کوشش کر رہے ہیں یہ ساری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجاہدہ کہیں گے تو یہ سارا مفہوم خود بخود ذہن میں آ جائے گا اور یہ تو بے تہاشہ اردو میں استعمال ہوتا ہے مقابلہ مشاعرہ اردو میں غلط العام مشاعرہ کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ لفظ ہے مشاعرہ تن ہر شاعر اپنی اپنی غزل سنا رہا ہے اور مشاعرہ لوٹنے کوشش کر رہا ہے مقابلہ ہو رہا ہے یہ پری ڈومننٹ کالٹی ہے اونلی کالٹی نہیں ہے یہ یاد رکھے گا میں بار بار اس لئے تو یاد کرا رہا ہوں تفاقل جس فیل کا ذکر ہو رہا ہو اس فیل کو خود حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے لئے تکلیف برداشت کر کے حاصل کرنے کا مفہوم بھی تکلف اسی باب سے بنا تکلیف اٹھا کر تکلف کے ساتھ اس فیل کو خود حاصل کرنا دیکھیں اب یہ این لام میم کا جو مادہ تھا باب افعال میں گیا اے لام دوسرے کو علم دینا باب تفیل میں گیا تعلیم جستہ جستہ رفتہ رفتہ علم دینا کنٹینویس پروسس اور وہی جب یہاں آئے گا تعلیم یتعلیم ہم تعلیم یتعلیم یتعلیم یعنی کوشش کر کے تکلیف اٹھا کر خود علم حاصل کرنے تو یہ جو مفہوم میں اتنے کرٹیکل قسم کے باریک چینجز ہوتے ہیں بجائے اس کے کو اس کو لمبی چوڑے تفصیل میں بیان کی جائے دو چار جملے اس کے لیے بیان کی جائے عربی کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ باب چینج کر دیں مفہوم سننے والے کے ذہن میں آ جائے گا وہ حدیث یاد آئی ہے خیرکم من تعلما جس نے خود علم حاصل کیا تکلیف اٹھائی وَعَلَّمَهُ اب یہ باب تفیل ہے اور اس کا علم دیا بہرحال آ جائیں افتعال میں اس میں یہ ہے کہ جس فیل کا ذکر ہو رہا ہو اسے بہت احتمام سے کرنا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے کرنا بس یہ مفہوم جیسے سمیہ یست سمیہ یسماؤ سننے باب افتعال میں آئے گا استمیہ کان لگا کر سننے سورہ حج کے آخری رکم آخری رکم استمیعولہ اس کو درہ کان لگا کر سننے یا یون ناسو کیا ہے جی زورے بہ مثال دی جارہی ہے درہ کان لگا کر سننے استمیعولہ وہی سمیہ جو ہے وہ باب افتعال میں آیا احتمام کا لفظ خود باب افتعال ہے احتمام سے کرنا خوب رچ کے کرنا انفعال یہ باب وہ ہے کہ متعددی کو لازم میں کنورٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور آلموس پورا کا پورا باب جو ہے وہ لازم لازمی استعمال ہوتا ہے انفعال جو ہے استفعال اس میں جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اس کو مانگنے کا طلب کرنے کا مفہوم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور دوسرے مفہوم میں بھی آپ کو ہر باب میں الفاظ ملیں گے چونکہ وہ اور بھی کالٹیز ہیں اور بھی خاصیتیں ہیں بہت سارے الفاظ ان خاصیوں کو تحت استعمال ہوتے ہیں لیکن میں ایک ایک خاصیت کی پری ڈومیننٹ خاصیت کی بات کی ہم نے تو استفعال میں پری ڈومیننٹ خاصیت یہ کہ لفظی معنی ہے ڈھاپنا اس زمانے میں جب تلوار سے جنگ لڑی آتی تھی تو وہ خود سر کے اوپر رکھتے تھے یعنی سر کو ڈھاک لیتے تھے اس کے لئے یہی لفظ استعمال ہوتا تھا مغفر اور عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے گناہوں کو ڈھاپ دینے مغفرت مغفرت کے لئے استغفار مغفرت طلب کرنا مغفرت مانگنا مدد 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 طلب مدد مانگنا اب اس مشقت کا پرپس سمجھ میں آگئے آپ اب مشقت بھاری تو نہیں لگی کس کا یہ تو میں نے بتائی ہی نہیں اس میں بھی اصل میں وہ جو اس میں تھا نا کہ جس فعل کا ذکر ہو وہ کام ایک سے زیادہ کرنے والے ہو اس کے لئے ٹیکنیکل لفظ ہے ہمارے ہیں مشارکت یعنی زیادہ افراد شریف ہو کے وہ کام کریں مشارکت کا مفہم اس میں بھی ہے لیکن کامپٹیشن کا عام طور پر کچھ کچھ الفاظ خال خال مل جائیں گے اس میں بھی جس میں کامپٹیشن کا سنس ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس میں کامپٹیشن کا سنس نہیں ہوتا اور کوئی لفظ یاد نہیں آرہا ہے مجھے اس وقت چلیں یاد آئے گا تو بتا دوں گا ہاں وہ کیا ہے کہ تم لوگ آپس میں محابلہ کرتے ہو تکاسر مال اور اولاد میں کسرت حاصل کرنے کے لئے یہ تکاسر جو ہے یہ باب تفاول اور یہ وہی خال خال لفظوں میں جس میں کامپٹیشن کا سنس بھی ہے لیکن باب تفاول میں عام طور پر کامپٹیشن نہیں ہے مشارکت ہے اور زیادہ تر کوپریشن مل جل کر کام کرنا ٹھیک ہے جی ہو گیا پورا تو اب ذرا کچھ چیزیں نوٹ کریں کہاں یتفاولو مزارے میں مزارے میں ہر جگہ آپ کو لام پر زمہ ملے گی اللہ یہ کہ کوئی ناسی میں مزارے آ جائے یا جازی میں مزارے آ جائے اور ماضی چونکہ مبنی ہے اس لئے ماضی میں آپ کو لام کلمے پر ہر جگہ فتحہ ملے گی وہ اصول تو یہاں بھی برقرار ہے یہ تو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو میں نے ایک ایک پری ڈومیننٹ خاصیت بتائی ہے آپ کو وہ نہیں لکھی ہوئی کتاب میں وہ آپ مجھے بعد میں یاد دلائیے ہیں فے این لام کی جگہ مادہ ہے یہ میں اب ایکسپرین فردر کرتا ہوں تو سنی آ جائے گی اب کچھ چیزیں نوٹ کریں ماضی کے سیغے پر کنسٹریٹ کریں اس میں کتنے حرف کا اضافہ ہوا ایک اور فا کلمے سے پہلے اس میں کتنے حرف کا اضافہ ہوا کہاں مجھے تو یہ تینی نظر آ رہے فے این لام این دو دفعہ آئے گی اور این دو دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مادے میں جو این کلمہ ہے وہ دو دفعہ آئے گا ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی این لام میم مادہ ہے نا اور جب باب تفعیل میں آیا تھا تو کیا بنا تھا اللام یہاں پہ لام یہ این کلمہ ہے اس پہ شہد آئے گی یہ دو مرتبہ استعمال ہوگا مادے میں جو بھی این کلمہ ہے وہ دو مرتبہ استعمال ہوگا اس طرح وہ ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اور یہاں کتنے حرف کا اضافہ ہوا ہے ایک پا کلمے کے بعد تو پہلے یہ تین باب جو ہیں ان میں ایک ایک حرف کا اضافہ ہے پہلی بات جو ہے وہ یہ ذہن نشین کریں نوٹ کریں اور یہ دو اور یہ تین باقی پانچ میں سوائے آخری کے یوں کہلے کہ باقی اس کے آگے چار میں دو اس میں اور دو اس میں دو دو حروف کا اضافہ ہے فا سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور این کلمے کا ریپیٹیشن ہے فا سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور الف کا اضافہ ہے دو حرف کا اضافہ ہو گیا فا سے پہلے الف کا اضافہ ہے اور تا کا اضافہ ہے فا سے پہلے الف اور نون کا اضافہ ہے یہ دو دو حروف کا اضافہ ہے اور آخری جو ہے اس میں تین حروف کا اضافہ ہوا ہے اور یہ تینوں اضافہ جو ہے وہ فا کلمے سے پہلے اس لئے میں نے کہا تھا کہ مزید فی میں مادے میں جو حروف کا اضافہ ہوگا وہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا یا اینڈ اور کے ساتھ ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کریں باب افتعال یا یوں کہلیں کہ افتعال باب انفعال اور باب استفال اس میں فا سے پہلے جو حمزہ کا اضافہ ہوا ہے حمزہ کا اضافہ ہوا ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے یعنی یہ تینوں حمزہ حمزت الوصل ہیں جب بھی ماں قبل سے ملا کے پڑے جائیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائیں گے اور باب افتعال میں جو علف کا اضافہ ہوا ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے یہ حمزت القطع ہے یہ نہیں گرے گا یہ پڑھا جائے گا یعنی اس سے پہلے وہ آؤ لگا ہے تو ہم کہیں گے وَا أَفْعَل لیکن اس سے پہلے وہ آؤ لگے گا تو وَفْتَعَلَى سوارے میں وہ غلط بول گیا وَا أَفْعَلَى حمزہ پڑھا جائے گا وَا أَفْعَلَى اور یہاں پہ ہم کہیں گے وَفْتَعَلَى وَنْفَعَلَى وَسْتَفْعَلَى ان تینوں میں حمزت القطع سائلنٹ ہوگا وہاں سائلنٹ نہیں ہوگا اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جتنے بھی مصدر آئیں گے وہ سب اپنے اپنے وزن پہ آئیں گے سلاسی مجرد کی طرح ہمیں ڈکشنری میں نہیں تلاش کرنا پڑے دخلا یدخلو کا مصدر کیا آتا ہے دخلون آتا ہے دخالون آتا ہے یا کیا آتا ہے یہ تو ڈکشنری میں دیکھنا پڑے لیکن باب افعال میں جب آئے گا اَدْخَلَى يُدْخِلُو اِدْخَالُون ہی آئے گا اَلَّمَا يُعَلِّمُ اِعْلَام اَلَّمَا يُعَلِّمُ تعلیمہ نہیں آئے گا اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب ہم نے پڑے تھے ان کی بنیاد جو تھی وہ این کلمے کی حرکت تھی ماضی کے جو الفاظ فاغالہ کے وزن پہ آتے ہیں مزارے میں ان کے تین گروپ بنے تھے فاغالہ یفعلو فاغالہ یفعلو فاغالہ یفعلو لیکن مزید فیح میں چاہے این کلمے کی